کس خوبی سے اور اگر ذرا گہرائی میں آپ جائیے تو یہی سے نظر آتا ہے کہ یہ جو آلہ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی اکترشمہ سازی کہا ہے ایک سوئی اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اس کو پانی میں چھوڑیے تو وہ پانی کی تحت دوبت کا چلی جاتی اتنا وزن بھی پانی نہیں برداشت کرتا نیتے تک چلی جاتی غور کیجئے ہزاروں ٹن کا لوہے کا جہاز اور اس میں شاید ہزاروں ٹن کا بوجھ لدہ ہوا یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے مطابق اگر اس جہاز کو تیار کیا ہے اور وہ اس حصے تک اس سطح تک پانی کی اندر ہے جہاں اس کے لئے تقدیر اس کی مقرر کی اس کو تقدیر کہتے ہیں جو مقرر کر دیا ہے پیمانہ کہ یہاں تک تو یہ ہزار ہر ٹن کا وزن اور واقعی ایک بد کی طرح تیارتا ہوا اس پانی میں چلا جا رہا ہوتا ہے جس پانی میں ایک سوئی اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے تک دوب کر چلی جاتی ہے اتنا وزنی لوہے کا جہاز اور اتنا وزن اس کے اندر لدہ ہوا وہ کس طرح سے تیارتا ہوا چلا جاتا ہے جو ہی اس کے قانون کی خلاف وزی کہیں ہوئی اور وہ دوبا اس کے قانون کی پابندی سے یہ چیزیں ہمارے سامنے تو کہیے کہ یہ رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے اور پھر یہ انسان کے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ کہو کہ اس کی صفت رحمانیت کے کس کس مظاہر کو تم جڑلاؤ گے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس دمانے کا عرب بھی اس کو پہچانتا تھا آج کا بہت سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی اس کی دان دیتا ہے جون جون یہ چیزیں ان کے رموز ان کے اسرار اور غوامز منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا کے سائنس دان اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کس زمانے میں کس دور میں اور یہ چیزیں کی جو یہ قرآن کہہ گیا اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد عزیب تیزہ کی ہے یہ چار آیتیں جو آگے آ رہی ہیں کلو من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام فبئی آلائے ربکو ما تقذبان عزیزہ نے مان یہ بڑی غور طلب آیات ہیں ہمارے ہاں عام ترجموں میں آپ دیکھیں گے یہی لکھا ملے گا کلو من علیہ فان جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سارے کا سارا ایک دن فراہ ہو جانے والا ہے ویبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام اور خدا ذو الجلال والاکرام اس کی ذات ہے جو باقی رہ جائے گی فبئی آلائے ربکو ما تقذبان آپ دیکھئے تو صحیح ذرا کوئی بات جڑتی ہے اس سے کہ کون سی چیز ہے جس سے تم انکار کرو گے یہ سب فنا ہو جائیں گے خدا باقی رہ جائیں گے آگے ہیں عرض و سماء میں جو شہ بھی ہے وہ اس کی محتاج ہے پھر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے بتا تم کون سی نعمتوں کی تقذیب کرو گے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ تین چار آیتیں ذرا گہرائی میں جا کے سوچنے کی ہیں کہ کیا کہہ گیا ہے قرآن کس زمانے میں کہہ گیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ عرض و سماء کا سلسلہ خدا نے پیدا کیا اور اس نے یہ خود کہا ہے کہ یہ ایک معینہ عجل مسمع جسے کہا جاتا ہے یہ عبدی نہیں ہے عبدیت کے معنی ہوتا ہے جو کبھی فنا ہو ہی نہ ختم ہی نہ ہو کبھی عزلی کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا کو ہی نہ ہو عبدی کہتے ہیں جس کی انتہا کو ہی نہ ہو تو یہ تیز تو صرف خدا کے لئے مخصوص ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو تو سوال کیا وہ ہمارا جتنا میں شعور ہے یہ اتنا سا جتنا سا ناریل ہمارا ہے اس میں تو یہ تیز سماء نہیں سکتی جسے ہم کہیں ابتدا کہیں سے نہیں ہوئی کسی چیز کی ذہن میں نہیں آسکتا کہ یہ کیا کہہ گئے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ابتدا نہیں ہوئی کب سے ہے خدا ذہن انسانی نہیں بتا سکتا کب تک رہے گا انسانی ذہن نہیں بتا سکتا انسانی ذہن محدود ہے یہ صرف محدود کا احساس کر سکتا ہے لا محدود کا احساس کوئی محدود شاید کر نہیں سکتی وہ جو خدا کی لا محدودیت ہے وہ الاول ہو محدود ذہن یہ سمٹھ ہی نہیں سکتا اس کا شعور نہیں رکھ سکتا اس کا احساس نہیں رکھ سکتا کہ کوئی شاید خدا کی ذاتی کیوں نہ ہو کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان وقت سے ہے وہ کب سے ہے سمجھ میں نہیں آسکتا اور کب تک رہے گا یہ بھی نہیں انسان کا ذہن سمجھ انسانی محدود ذہن ہر شہے کو کہیں جا کے ختم کرتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتا کسی ایسی شہے کا کہ جو نہ جس کی ابتداء وہ ذہن میں رکھیں نہ جس کی انتہا وہ ذہن کے اندر لاسکیں کہ یہاں سے وہ شروع ہوا تھا یہاں وہ ختم ہو جائے گا یہ تو وہ ذہن میں لاسکتا ہے یہ ذہن میں نہیں ہمارے آسکتا کبھی کسی وقت فرصت میں سوچئے گا اس بات کو جان دیجئے گا کہ یہ پیچھے چلے جائیے گا اور پیچھے چلے جائیے گا خدا کے ساتھ کہاں تک چلے جائیں گے آپ آپ تھک جائیں گے آپ کا ذہن تھک جائے گا خدا اس وقت بھی موجود ہوگا کب سے ہے ذہن انسانی نہیں کہہ سکتا کب تک رہے گا ذہن انسانی نہیں کہہ سکتا جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے متعلق تو ہے کہ یہ اس پیدا کی ابتداء ہوئی یہاں سے بدا خلق الانسانہ میں نے ایسا ابھی عرض کیا تھا ابتداء کی جب ابتداء ہوئی ہے تو وہ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں سائنس کے ذریعے صحیح کسی طریق سے صحیح کہ کب ابتداء ہوئی اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک وقت مقررہ کے لئے چل رہا ہے خدرت کے قوانین کے تابع اور ایک وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گا یہ تو حقیقت ہوئی ٹھیک ہے لیکن یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ ہر شئے جو زمین پر ہے وہ پناہ ہو جائے گی خدا کی ذات باقی رہ جائے گی تن کون سی خدا کی نعمتوں کو جھتلا ہوگے بات یوں نہیں ہے یہ جو فانن ہے جس کے معنی ہم اپنے ہاں کرتے ہیں فناہ ہو جائے گی یہ عربی قائدے کے مطابق بھی یہ تم فائل ہے اور اس کا قائدہ یہ ہوتا ہے اب آپ کچھ جاننے والے جانیں گے کہ جب تک اس سے مخصوص طور پر مستقبل کے ساتھ اس کو منصوب نہ کیا جائے وہ حال کے معنی ہوتا ہے فانن کے معنی ہوتا ہے ہو رہا ہے کبھی جا کر ہوگا والی بات جو ہے نا یہ نہیں ہو رہا ہے جب خدا نے کہا تھا تو اس کے یہ معنی نہیں تھا کہ میں بناوں گا کبھی جا کے بنا رہا ہوں یہ جو عربی زبان کا یہ جو وزم جسے کہہ لیجئے یا اس میں فائل جس کے معنی ہوتے ہیں حال میں وہ چیز ہو رہی ہو حال میں ان کے یہ معنی نہیں کہ کسی زمانے میں وہ علم حاصل کرے گا وہ اس وقت یہ کچھ کر رہا ہے یہ اس کا خاصہ ہے یہ فانن اس میں فائل ہے اور فنا کے معنی عربی زبان کے لغت کے اندر عزیزان من کسی چیز کا ختم ہو جانا نہیں ہے اس کے معنی تغیر پذیر ہونا ہے قائلات کی ہر شیع تغیر پذیر ہے اس میں تغیر ہے اور اس تغیر کی اہمیت آج سائنس دانوں سے پہلی ہے جتنی نشون ماں ہوتی ہے وہ ہمیشہ تغیر کی روح سے ہوتی ہے خود انسانی جسم کے اندر یہ جسم انسانی یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سیلو ہیں جراسیم ہیں جن سے یہ سارا مرکب ہے تحقیق یہ ہے کہ ہر آن ہر سانیے میں ہر سانس میں کروروں کی تعداد میں جو پہلے سے جراسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں ان کی جگہ نئے جراسیم بنتے چلے جاتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے تغیر کا میٹیبولیزم کٹیبولیزم جس کو کہتے ہیں ان کے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل کی چیز آگئی یہ ہر آن جاری ہے یہ انسان کا جسم جو سات برس پہلے تھا پہلے وہ سات برس کہتے تھے اب تو تینی برس کہنے لگ گئے ہیں جو یہ پہلے تھا اس کا ایک درسومہ بھی آج باقی نہیں ہوتا سارے کا سارا بدلہ ہوا ہوتا ہے یہ تغیر ہو رہا ہوتا ہے ہر آن اس کے اندر تغیر ہو رہا ہوتا ہے اور اس تغیر سے نشو نما اس کی ہوتی ہے مردے میں تغیر یہ نہیں ہوتا نشو نما ختم ہو گئی ہوتی ہے پودا کیسے اگتا ہے آپ کے ہاں کا وہ جو دانہ آپ ڈالتے ہیں بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر اس دانے میں تغیر واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس میں سے کنپل پھوٹی ہے اگر وہ ویسے کا ویسا ہی دانہ وہاں پڑھا رہے کنپل ہی نہیں کھون سکتے پھر کنپل جو ہے اس کے اندر تغیر واقعہ ہوتا ہے تو وہ اوپر بڑھتی ہے اور چڑھتی ہے تغیرات کے ذریعے سے پتے پیدا ہوتے ہیں پھول پیدا ہوتا ہے پھر اس میں پھل لگتا ہے دھناج لگتا ہے دانے لگتے ہیں یہ ساتھ